نمشکار دوستو میں سمیت ہائی لینڈ میں ہوں یہاں کے ایک ایم بی کے مال میں بیٹھا ہوا ہوں آج میں ہائی لینڈ ایک ورک شاپ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں دوستو یہاں میں آپ کو الیچی کے جو اوچھتی گنھ ہیں ان سے افغد کرانا چاہتا ہوں دوستو یاد رکھئے کہ الیچی جو ہے مسالوں میں آتا ہے پر اس کے بہت سارے اوچھتی گنھ ہیں جیسے کی کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم جیسے کھنش پدارت اس میں ہیں مینگنیز کی جو میں یہاں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں مینگنیز الیچی میں بہت اچھی ماترہ میں ملتا ہے مینگنیز ایک کھنش پدارت ہے جو بہت شکتی شالی ہے یہ ہمارے شریر کے اندر ایک انٹی آکسیڈن بنتا ہے سوپر اوپسائیڈ ڈیومیٹیز جس کو بنانے کے لیے مینگنیز کی جرورت پڑتی ہے اور یہ جو مینگنیز ہے ہمیں الیچی میں بہت اچھی ماترہ میں ملتا ہے دوسری بات الیچی میں ریسہ بہت اچھی ماترہ میں ملتا ہے تو اگر آپ کو قبضیت کی شکایت ہے تو پھر سے ریسے سے بہت فائدہ ملے گا تیسرا اور سب سے مہتپون بات جو الیچی کی ہے وہ ہے انڈولز اس میں ایک بہت شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ ہے انڈولز جو ملتا ہے اس کے سوائے انڈولز صرف پروسفرز ویجیٹیبلز میں ملتا ہے تو یہ جو انڈولز ہے یہ خاص طور پر کینسر کے لیے بہت لابکاری ہے کیونکہ بہت ایک شکتی شالی پرکار کا انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ الیچی میں ویٹامن سی بھی آپ کو اچھی ماترہ میں مل جائے گی ویٹامن سی پھر سے ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ہماری شریر کی روک پتے رودک شمتہ بڑھاتا ہے الیچی بدحجمی کو بھی دور کرنے میں بہت کام آتی ہے اگر موں سے اگر بدبو آ رہی ہے تب بھی آپ الیچی لیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا تو الیچی کے بہت سارے عوش دکھون ہیں کیونکہ اس میں اتنی اچھی انٹی آکسیڈنٹ کی ماترہ ہے اس کارن یہ کینسر، ڈائیویٹیز، ہردے روک، اتیادی بیماریوں کے لیے بہت لابکاری ہے تو اچھا دوستو میں چھلتا ہوں یہاں ایم بی کے مول تھائیلینڈ سے میرا آپ سب کو نوشکار